بجٹ میں تنخواہوں میں اضافہ اور جو دیگر ایشیوز تھے وہ فائنینس ڈویجن سے مطلقہ تھے اور ہمارا تمام تر فوکس فائنینس کی جانیت تھا یہ جو ٹیکس کے سلیبز آئے ہیں ڈیفینیٹلی ملازمین اس سے متاثر ہوں گے مگر اس کے علاوہ جو ملازمین کو بتایا جا رہا ہے کہ جی گریڈ ایک سے سونہ کی تنخواہ جو ہے پچھلے سال اگر پینتیس فیصد بڑی ہے ستنہ سے بائیس کے ملازمین کی جو ہے تیس فیصد بڑھائی گئی اور اس سال جو ہے بیس فیصد سترہ سے اوپر اور پچھس فیصد گریڈ ایک سے سونہ کی ملازمین کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے اس کے اندر بھی ایک ٹیکنیکل ایشو جو کسی کے ذہن میں نہیں گیا ہوگا ہر چیز کے اوپر نظر ہے کہ کل کو جب یہ پیس کیل ریوائز ہوں گے تو سیمنٹین انڈ اوپ کو آٹومیٹیکلی یہ جو پانچ اور دس فیصد کا ڈیفرنس ہے یہ ان کی تنخواہوں میں ڈال دیا جائے گا یہ جو لفظوں کا گھورک دھندہ ہے بکواز پھر کہا جائے گا جی پیس کیل جب ریوائز ہو رہے ہیں تو یہ دس فیصد جو ہے سولہ والے کی بیسک جو ہے سترہ والے سے زیادہ ہو جائے گی سٹرکچر تباہ ہے تو یہ بینفیٹ سیمنٹین انڈ اوپ کو ڈیفنیٹلی مل جائے گا تو یہ ایک تقسیم دکھا کے ہمارا بڑا کلیرس ہے جو تنخواہ آپ سترہ کو دیتے ہیں یا دیگر کو دے رہے ہیں ایک سے سولہ کی تنخواہوں میں جو فرق ہے اس کو ختم کیا جائے ابھی بھی یہ جو اضافہ کیا گیا ہے اگر سرکار نے اپنی جیب سے پیسے نکالے نہیں ہے وزارت خزانہ نے سرکار کی جیب سے پیسے نکالے جو اصل مطالبات ہیں ملازمین کے ان کو وہیں پہ محروم رکھا یہی ڈس فیصد اضافہ تنخواہوں میں کیا جاتا ہاؤسرینڈ میڈیکل کنونس لاؤنس میں سو فیصد اضافہ بھی کر دیا جاتا تو گورنمنٹ کے پیسے اس پہ کام خرش ہونے دے ایف بی آر کی طرف سے جو نئے ٹیکس لیبز آئے ہیں ملازمین بلکل تسلی رکھیں اس میں ہم ڈائلاؤگ کی طرف بھی جائیں گے اور اگر ڈائلاؤگ سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہمارے پاس پور امن احتجاج کی آپشنز پھر سے موجود ہیں ایک چیز بہت کے لیے رہے کہ اپنے ملازمین کے حق کی اوپر جو ہے وہ کسی صورت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے میکسیمم ایفرڈ کریں گے اور ایک دفعہ پھر سے تمام صوبائی وفاقی ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہنوں کو جو اتنی سخت گرمی میں یہاں پہ اسلام آباد میں آئے دیگر تمام ایشوز اس کے ساتھ لنکڈ ہیں اگر اپگریڈیشن کی بات کی جائے لوگوں میں اس کے حوالے سے مایوسی ہے ڈیسیبل الاؤنس کے کچھ ہمارے ساتھی ان کے ایشوز ہیں ریگرلرائیزیشن کے ایشوز ہیں پینشن کے اندر اگر تنخواہوں میں اضافہ کی ہے تو پینشن اس کو برابر کر دیا جاتا ہے پینشنرز کے اندر الہدہ سے احساس محرومی تو بالکل ایک ایک چیز کی اوپر نظر ہے اور اب جو احتجاج یہ ٹیکس سلیپس کے حوالے سے انشاء اللہ تعالی ہوگا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ گورنمنٹ والازمین کے ساتھ کوئی پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اندر نکلے گا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے اندر آ رہا ہے تو حکومت سے میرا صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر پاکستان بھرا ہوا ہے جو محروم ملازمین ہیں سرکاری ملازم آپ کو جو ہے یہ دس بارہ لاکھ جو ملازم ہیں وفاق کے یہ سات آٹھ لاکھ ہیں آپ کو یہی مظلوم طب کا نظر آتا ہے کیونکہ یہ آپ کے زیر سائے ہیں آپ کے کلم کے نیچے ہیں تو خدارہ یہ الفاظ کے گورک دھندہ اور اس سے باہر نکلے ملازموں کو جو ہے آپ ایک حتمی ریلیف دیں کہ وہ واقعی جو ہے آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور ساری چیزیں اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے تمام ساتھیوں کے لیے یہ میسیج ہے سب کو پتا ہے جتنے ساتھی ہوئے الانسز ٹیکسز کی بات کی جاری ہے مگر جب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ حلفن بتائیں کہ آپ کو اس پچیس فیصد کی امید تھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھی کیا ملا یہی ملا کہ جس چیز کی امید نہیں تھی اس سے بڑھ کے ہم نے ریلیف حاصل کیا اب جہاں تک ریفارمز کی ہے یہ ٹیکس لیپس کی حوالے سے بات ہے تو آپ کو اس کے حوالے سے بھی امید نہیں ہوگی کہ یہ واپس ہوگی مگر لیڈرشپ کی اوپر آپ بروسہ رکھیں اتفاق اتحاد اور جب آپ کو کال دی جاتی ہے آپ نے پھر سے نکلنا انشاءاللہ ان ریٹس کو ہم ریوائز کروا کے اپنی پرانی پوزیشن پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے آپ سب کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں ڈسٹریک انتظامی اسلام آباد پولس کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہترین طریقے سے معاملات کو مینج کیا اور ایک دفعہ پھر سے آل گورنمنٹ امپلائز گرینڈ لائنز کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم لوگ پور امن تھے غیر سیاسی تھے اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑیں اور دیگر ایشوز کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب کی سربراہی میں جو ہمارے لوکل ایم اینے ہیں تاریخ فضل چودری صاحب وہ اس کے ممبر ہیں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد ممبر ہیں یہ چیزیں اگر پوزیٹیو وے میں جاتی ہوئی ہمیں دس سے پندرہ دن کے اندر جو ہے نظر نہیں آتی تو ہم دوبارہ سے پروٹیسٹ کے اے طرف جائیں گے کیونکہ اپنے ملازمین جنہوں نے اتنا ٹرسٹ کیا یہ سارے معاملات ہیں ان کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا پنجاب کے ملازمین کو ایک دفعہ پھر سے مبارک ہو خیبر پختونخواہ کے ملازمین جو دس فیصد کی اوپر تھے اب رستہ کلیر ہے احتجاج کی مجھے نہیں لگتا کہ نوبت آنی چاہیے خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان بھر کے جو صوبائی اور وفاقی ملازمین ہیں ان کی طرز کی اوپر جو ہے اضافہ کیا جائے ساتھی تیاری رکھیں الحمدللہ پینشن ریفارمز جو ریٹائرمنٹ کے نزدیک سے ساتھی جو پریشان تھے کمیوٹیشن کے حوالے سے جو پینشن میں فردر اضافہ ہونا تھا فیملی پینشن کے رول سے ایوری تین سال کی کی جاری تھی الحمدللہ فار ڈی ٹائم بینگ جو ہمیں نظر آ رہے ابھی تک بجٹ کے اندر اس کا اعلان نہیں ہوا رک گیا ہے دوبارہ سے نوبت آئی اللہ نہ کرے کہ آئے تو ہم بالکل ڈٹے میں ایک ایک چیز کی اوپر نظر ہے یہ جو ٹیکس لیب والا کام تھا فائنینس کا نہیں ایف بی آر کا تھا تو اس پہ نظر نہیں پڑ سکی نہیں تو اس کو بھی ہم وہ رکھتے ہیں ایجنڈے پہ اور لے کے جائیں گے بگر آگئی کے چیز ہیں تو بالکل ساتھی تسلی رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ایک دفعہ پھر سے تمام ساتھیوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اعتماد کیا اعتبار کیا اور بازو بنے میرا تو بنے ہی بنے آل گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنز کا بازو بنے اپنے بچوں کے جائز آئینی حقوق کے لیے آپ ساتھی باہر نکلے اور جو گھروں میں بیٹھے رہے بغیر کسی وجہ کے جو دفاتر میں بیٹھے رہے ان کے لیے لمائے فکر ہی ہے کہ یہ جو احتجاج میں ماں بہنیں شامل تھی ان بچوں کا جو ہے سر صدقہ جو ہے آپ وہ لیں گے گھروں میں اور جو دفاتر میں بیٹھے رہے ہیں تو سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام بہنوں بھائیوں کوئی بڑی یونین تھی کوئی چھوٹی یونین تھی کوئی اسوسییشن تھی یا انفرادی طور پر بھی ایک ایک بندہ آیا ہے تو میں دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کوئی کمی کتائی ہوئی ہو میزبانی کے اندر تو اس حوالے سے میں اپنے بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں بلکل ذہنی طور پر تیار رہے ہیں ٹیکس لیب اور دیگر ایشوز ہیں ہم نگوسییشن میں بھی جائیں گے اور ضرورت پڑی تو ہر صورت میں ہم باہر نکلیں گے ہمیں باعزت طریقے کے ساتھ مہینہ وہ گزرنا چاہیے